آقا نے نشانیاں بتا رہی تھی اب رخصتی کا وقت آ گیا یہاں پہ اگر میں پنجابی میں بولو ہے تو اس نے کیا ہی ترجمہ کیا کہ توڑے تے دویاں میرے یار رہن دے آقا دے تے مروں بیمار رہن دے توڑے تے دویاں میرے یار رہن دے آقا دے مروں بیمار رہن دے سیاں برنے تے کچھ لائے جس سے تبیعت سمجھے رہتے دوائیوں کی ضرورت نئیے بس یہیل پہ جائے کہ جوڑے تے دویاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے تھوڑے تے دویاں میرے آقا دے بیمار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے بھی تو محبت کا ادھار کیا ہوگا نا زیابانے آپ کو کچھ چاہیے تو لا دے تو انہوں نے آخری خواہش یہی کی مجھے حضور کے تروازے تک لے چلو مرنے سے پہلے اگر آقا کی جلوہ کری ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے کہ خدا دے واسطے اکوار آجا اے ترچلے آترا بیمار آجا اے ترچلے آترا بیمار آجا باقی تم دوائیاں نہ دینا باقی تم نسخے لو دے ہو مجھے ان کی محبت میں یہی ترپ لے لو انہوں نے جب فرمایا ہے میری جان بخار سے نکلے گی ہے تو پھر جسے ترد کام بدا وہ نازے دواء اٹھائے کیوں اکل جا دل خد خدا دھیری جلی سے جائے کیوں کس لیے دوائیوں کے نوز اٹھائے چھوڑ دو دوائیوں کی بات نہ کرو کیونکہ جوڑے دے دوائیاں میرے یار اب سارے میرے کس میرے ساتھ ملکے پڑے گئے یہ جوڑے دے دوائیاں میرے یار جنابِ اللہ ایسے لبات میں روح پرواز کر جاتی ہے میرے کریمہ کا پرواز میں ہے حضرتِ بلال بلال اس کو چاہے آپ اس کی قبر تیار کرے ہیں اب میرے آپ کا خود چنازہ پڑھاتے ہیں جرا دسمور تو کیجئے ان کی مقدر کی عصبتوں کا جس وقت ان کا چنازہ لے پہ آتے ہیں ابھی کبر پوری تیار نہیں ہوتی ہے ہوا آپ کے مقدر پہ قرمان جنابِ عبداللہ کیسے نصیب آپ کے حضور میں فرمائے آپ سارے باہر آ جائے ہیں ان کی قبر بھی میں خود بنا ہوگا ایسے میں حضور پہ شریف لاتے ہیں اور جنابِ عالی جب قبر سے مٹی اٹھا کے باہر پہتے ہیں ہر باری حضور کے لوگوں پہ ایک چمڑا ہوتا ہے یا اللہ اس سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا یا اللہ اس سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا جب تین بار یہ چمڑا بولے تو اس لفظے تذرتے عبداللہ ابنِ مسعود رو پڑے ہم یار موت کو دیکھ کے بھاگنے خالے آج کا موت سے موت سے جرنے والا ذرا سوچ تو سیئے